السلام علیکم everyone welcome back to our new vlog جی تو کافی دنوں سے جو ہے وہ میں vlog نہیں بنا رہی تھی because میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور پاکستان ہم آئے میں تو بہت ہی زیادہ بیزی ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے یہ ایک تو ہم اتنا عرصے بعد پاکستان آتے ہیں تو اتنے سارے کام ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں اپنے اپنوں کے ساتھ تو پھر بس آج ہم جو ہے بحریہ ٹاؤن آئے کچھ ریلیٹیفز کو مل لیں اور وہی سے ہم نے سوچا کہ لیٹس گو ٹو دا بحریہ زو جو کہ انہیں چھوٹا سا بنایا ہوا ہے اور پاکستان میں ہم آئے دن اتنی جلدی گزرتے جا رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہم اتنا زیادہ سپر بیزی ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اتنا مزہ آ رہے ہیں اپنوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ جتنا بھی شکر کیے جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ توفیق دی کہ میں جو ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ ہم مل کے رہ رہے ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے نا آپ کو اور آپ جیسے بھی کیونکہ آپ جب باہر رہتے ہونا تو آپ کو صحیح امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے اپنے پیرنٹس کے اپنے بہن بھائیوں کی اور بس گھر کی بھی بہت زیادہ یاد آتے ہیں سپیشلی لڑکیوں کو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے جی تو بس اب ہم یہ بہریہ کے زو پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اس کی انٹرنس اب چلتے ہیں اندر جی تو بس زو کے اندر اب ہم جا رہے ہیں اور زو جو ہے باہر سے تو مجھے ٹھیک لگا تھا ہم نے سوچ رہی تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ منکیز بھی ہے ٹائگر بھی ہیں اب دیکھتے ہیں جا کے منکیز اور ٹائگرز ہیں کہ نہیں یہ جی سب سے پہلے مور آگیا اور مور اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت جانور بنایا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان دیکھتا ہے رہ جاتا ہے یہ بھی کوئی برڈ ہے اور اس کا نام مجھے نہیں آتا خیر اور یہ ہیں پھر سے مور کافی سارے موریوں نے رکھے ہوئے تھے اور ابھی تو برڈز ہی ہمیں دیکھنے کو ملنے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا کیا جانور ملتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہی مجھے تو اٹائے گا کوئی دیکھنے کو اور منگیز کو دیکھنے گی ای ٹھنک یہ بلو منگیز ہونے نے شاید کچھ رکھا رہا تھے جی تو یہ ساتھ ہی انہوں نے آسٹریچ بھی رکھے ہوئے ہیں اور دو آئی ٹھنک آسٹریچ تھے میں بھی میل اور فی میل ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچارے پر زمین پر کچھ دانا گراز ہے جو بھی تھا وہ چھوڑ رہے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اتنے کیوٹ ہیں اور ان کے دو صرف جو ہے وہ فنگرز ہوتے ہیں میں نے تو آج پہلی دفعی نوٹس کیا اس کو ویسے نہ بہریہ کا جو ہے وضوح اتنا بھیک نہیں ہے لیکن بڑا نہیں ہے بلکل چلتے چلتے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے سارے کیجز بنایا اور اس میں جو ہے وہ سارے ابھی تک تو ہمیں خیر سارے پرندے دیکھنے کو ملے اور دیکھتے ہیں جی یہ ہے ہرن واو بیوٹیفل ڈیئر اور یہ جو ہے ہرن بس اپنی کھانے میں مصروف ہیں بکاوز آلوز دو پہل کا جو ہے وہ ٹائم تھا تو جانور جو ہے وہ سارے ریسٹی کر رہے تھے اور پھر سے ہمیں یہ ہرن دیکھنے کو ملے بٹ ان کا کلر تھوڑا ڈیفرن تھا وائٹ وائٹ سا تھا یہ تو ہرن میں نے فرش ٹائم میں دیکھے باتا نہیں ان کو وائٹ ڈیئر کہتے ہیں باتا نہیں کیا نام ہیں اگر آپ میں سے کسی کو بتا ہے تو ضرور بتائے گا کمنٹ باکس میں ہم لوگ اس والے زو میں لے آئے تھے اور پھر میرا یہ بھی دل تھا کہ ہم لوگ سفاری پاک جاتے سفاری پاک پہ دور ہو گیا تھا اور زرہ سردیاں بھی تھی ہم لوگ زیادہ دور نہیں گئے اور یہ ہیں جی ٹرکیز ہیں یہ بھی پرندے ہی ہیں اور ہر قسم کے انہوں نے پرندے رکھے ہوئے اور تو زیادہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملنے رہی ہیں اب ہم ہم اچھا جانور بھی دیکھنے کو مل جائے گا جی تو اب ہم یہاں پہنچ چکے ہیں بلو منکی کے کیج پہ اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پلکری بلو منکی نہیں ہے اس کے اندر میں پیر سے برڈز رکھے ہوئے ہمیں اتنی ڈسپائنٹ ہوئی ہے کہ بلو منکیز ہی نہیں ہے اور یہ بھی پھر سے دوبائیہ سے ہرن رکھے ہوئے انہوں نے اور ہرن کی شاید قسم ہے مختلف مختلف ہے بھر سارے ہرن اور پرندوں سے بھرے ہوئے تھے پورے کا بورا پارکی تو خیر اس کے بعد ہم لوگ سفاری مول آگئے تھے جو بلکل اپوزیٹ ہے اس زو کے اور ہمیں زو میں کوئی اتنا خاص مزہ نہیں آئے بکر سب جگہ انہوں نے کیا رکھے ہوئے تھے برڈز یہاں پہ رہتے ہیرن اور بس ابھی ہم چلتے ہیں اندر کچھ چھوپنگ کرنی تھی ہم نے ہلکی بلکی سی اور یہ پری رمضان چھوپنگ بھی کرنی تھی ویلوگ آپ کو کافی لیٹ مل رہا ہوگا بکرس میں تبیت کافی ہراب دیتے اس لیے میں بلوگنگ نہیں کر سکی جی تو اس مارٹ میں جو ہے میں پرس ٹائم آئی ہوں کافی ہاں پہ ریکوریشن پیسز لگے ہوئے تھے فارٹین تھاؤزن کا یہ والا جو ہے وہ ایک مرہ سٹائلی سک جو ہے وہ ریکوریشن پیس لگے ہوئے تھے یہ ٹرولیز لگی ہوئی تھی سیونٹین نائنٹین تھاؤزن کی کافی ساری چیزیں تھیں جو بیریہ میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہی ہوگا اور پھر بس ہم نے جو ہے وہاں سے پھر ٹرک کے کانش آنے کھا کے جو ہے وہ ہم واپس آگے تو راستے میں ہمیں اتنی ٹرافک ملے تھی نا اور یہ ہم جو ہے راؤنڈ آباؤٹ پہ جو ہے وہاں بس ٹک ہوئے تھے فور لائک ٹونٹی تو تھرٹی منٹس اور بالکل ہی کوئی گاڑی کہیں سے نکل رہی ہے کوئی گاڑی کہیں سے نکل رہی ہے اور یہ راؤنڈ آباؤٹ تھا وہاں سے بھی گاڑی ہے کوئی اپوزٹ آ رہی ہے بس جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ لاہور کی ٹرافک کیسی ہوتی ہے سارے ڈیسنڈرز کو ابھی بس اب ہم اس ٹرافک سے نکلتے ہیں ہم پھر گھر پہنچتے ہیں اور گھر جا کے کریں گے ریسٹ بکوز آج بہت زیادہ تھک گئے ہیں آپ جب بہریہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں جاتے جاتے ہیں آپ کو فارٹی منٹس لگ جاتے ہیں تو بس اب ہم گھر جاتے ہیں گھر جا گھر ریسٹ کریں گے اور آپ کو ملیں گے نیکس ویلوگ میں جی تو الحمدلہ نیکس جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور جو ہے شام کو ہم نکلے تھے ایمپوریو مال کی طرف بکوز ہم نے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور ویسے بھی رمضان آ رہے رمضان کی بھی شاپنگ کرنی تھی اور کچھ ویسے بھی عید کے بھی ڈریسز وغیرہ دیکھنے تھے ہم اس لئے ایٹ کے ڈریسز ابھی دیکھنا بھی کرسنا رمضان میں جو ہے وہ نکلنا روزے کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنے سارے کام ہوتے ہیں پھر جو اندہ جب شاپنگ پہ جلا جاتا تو تو افتاری کا جو ہے وہ سامان بنانا دائے جاتا ہے سو بس اس لئے ہم جو ہے پہلے ہی کچھ ڈریسز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں اندر جا کے اللہ کرے کچھ نہ کچھ پسند نہ ہو جائے جی تو یہ میں شنائر کے سٹور پہ آئی ہوئی تھے اور یہاں پہ کافی اچھے سے ڈریسز لگے تھے ان کا کچھ آف بھی تھا سیزنل آئی تنک آف لگا ہوا تھا منٹر سیزن میں کچھ آف لگایا ہوا تھا انہوں نے جیسے جے ڈوٹ پہ جو ہے ٹین مارچک بہت اچھا آف رہا ہے اور وہاں سے میں نے کچھ ڈریسز لیے ہوئی ہیں خیر اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی میں اور یہ والا ڈریس مجھے اچھا لگ رہا تھا لائک وائٹ سا اور اس میں جہاں وہ دھاگیا کا یہ جو کام ہوا تھا پیٹش تھا اٹھوز لکنگ ریلی نائس اور بس میں ویسے ڈریسز دیکھ رہی تھی مجھے خیر زیادہ کچھ پسند نہیں آئے اس میں سے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک دو دفعہ اور کوئی شاپنگ مال میں آنا پڑے گا شاپنگ کرنے کے لئے لڑکیوں نے تو اتنی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے اور پھر جا کے جو ہے ایک فائنل سیلیکشن کرنی ہوتی ہے کیونکہ بھئی آج کل اتنی ساری آپ کے پاس اپشنز ہیں اتنی اپشنز ہیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب کہتے ہو کہ یار میں کیا لوں اور کیا نہ لوں خیر تو ابھی ہمیں سفائر بھی دیکھوں گی اور نشات بھی دیکھوں گی اور پھر جو ہے ہم کچھ فائنل کریں گے کئی اور برینڈ سے بھی کچھ پسند آگئے تو وہ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ let's go to the food court اور food court جانا تو مست ہے نا میرا اور میں یہاں پھر بمبائی چھوپ آتی میں اور یہاں پھر میں نے آرڈر کی راج کچوری کیونکہ یہ تو میری فیورٹ ہے نا one of the فیورٹ اور یوکے میں تو یہ ملتی نہیں ہے مجھے چی تو بس یہاں پھر ہمارے راج کچوری بنجر میں ویسے دیکھے تھے کہ ان کے پاس کافی زیادہ اور بھی سالن وغیرہ بھی پڑے ہوئیتے ہیں کافی سادہ ورائیٹی تھی اور یہ ان کا منیو بھی لگاو ہے اور جی راج کچوری جو ہے وہ سارے چھتوں کے قریب جب ہم نے میں نے لاسٹی رہتا ہے ان کھائی تھی دہا وہ زیرم فور ہنڈر ففٹی سمدن کی تھی اور جی وو کیرس باور دو مانی اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہو تو بس مجھے پسند اور میں نے کہا کہ بس جی لیتے ہیں اور یہ دو سے تین پرسن کو سرف کر رہی اگر آپ نے مل کے کھانا ہوگا ہے تو یہ چھتنیاں ڈال رہی ہیں ابھی اوہ اللہ ای لف دیس پارٹ کی چھتنیاں چھو ڈالتے ہیں نئے لوگ اور میں تو چھتنی بھر بھر کے ڈالواتی ہوں دہی بہت پسند ہوں دہی بھی ڈال رہا ہوں اور بس ابھی ہم جو ہے اپنی راج کچوری بھی لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی واؤو سو یمی پچاٹ مسالہ ڈالا ہے یہ نمکوں سے انہوں نے ڈالی یہ اتنا مزہ آتا ہے نا اس کو کھانے کا بس جس کو کہتا ہے نا چس آ جاتی ہے بہت نیمی لگتا ہے اور بس اب ہم اس کو کھائیں گے اور کھانے کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے جی تو رمضان کی جو ہم نے گروسری شاپنگ کرنی تھی وہ تو الحمدللہ نے کر لی ہے اور بس ابھی گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور میں سوچتے تھے کہ آن لائن کچھ ڈریسز دیکھ کر آؤں گی آئیڈیا لوں گی کہ کون سے ڈریسز اچھے لگ رہے ہیں اور پھر آکے بائے کروں گی بکرز اس طرح اتنے زیادہ پرانچ دنے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا لوں اور کیا نہ لوں اور بس پھر راستے میں دل کیا ہمارا کچھ سپائرل فرائز کریں گا تو ہم نے کہا لیٹس ایٹ فرائز جی تو راستے بھی مجھے مینی مائنرز نظر آیا تو میں نے کہا مینی مائنرز کا چکر لگا لیتی میں نے کہا مردز کیا لیٹس ایٹ سے باگ 3,000 کے فریک بیمی چھوٹی چھوٹے سے باغ بعد وہ 3,000 کے بیل رہتے ہیں بہت ہی کیوٹ تو لگ رہتے ہیں اور میں بس ایٹ کے لیے اپنی بی بی کے لیے دیکھ رہی اتنے درسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساارے درسز پانچھا لائتے ہیں کیوٹ لگ رہتے ہیں سکس تھاؤزن کی فراغ ہے اور اس کا سٹاپ جو تھا وہ اتنا وہ نہیں موسم جی چینج ہو ہی جائے گا اور یہ ہے جی 4500 کے راؤنڈ اور یہ کچھ اس طرح کے ڈریسیز یہ جو ہے فروگ کافی کیوٹ لگ رہی تھی اور اس کی پرائز ہے 4200 جی تو بس شاپنگ جو ہے آج کے دن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں اور میرا بھائی جو ہے بھم جا رہے ہیں گھر واپس اور جو آج کل میرے بھائی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مجھے ہر جگہ لے کے جانا بات بہنیں جب آگے باہر سے بھائی کام کرتے ہیں اور جو میری چھوٹی بی بی ہے سلوہ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معنوس ہو گئے اپنے مامو کے ساتھ اور وہ ہر وقت کہتی ہے کہ بس مجھے اٹھا کے رکھے مامو اور ویسی باک کو پتہ ہے مامو کے ساتھ اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے نا بھانجیوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا ہی پیار جو ہے قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر اور صحت دے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پلیس ڈو لائک سبسکراب ان شیئر ویلوگ اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کو میر ویلوگ کیسے لگتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایویل ٹرائی اپنے ویلوگ جو ہے وہ جلدی جلدی اپلوڈ کیا گئے ہوں اور دعا میں یاد رکھئے گا بھی لیں گے آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ